پاکستان کے فیوچر کی بات ہے کوئی اس میں مسالہ یا کوئی نازیبہ تصویریں ایسی بات نہیں ہوگی میں جانتا ہے انٹرسٹ بہت ساری لوگاں نہیں روتا پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں اس ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے پاکستان کے فیوچر کے لیے کچھ عرصے پہلے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے جو کیس فائل کیا تھا اس پہ سٹیٹ بینک نے ریپلائے دیا کہ کیوں یہ لیگل نہیں ہونا چاہیے میں نے وہ پوشٹ کیا لیکن لوگوں نے کہا کہ کانونی لینگویج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو میں نے ایک لاو کے ایکسپٹ کو بلایا اور ان کو کہا کہ پیرا وائز عام زبان میں سمجھاؤ تاکہ ہر کوئی ریپلائے لکھ سکے آپ کو ایک ایک پیرا وائز یہاں پر وہ بتائیں گے کہ سٹیٹ بینک نے کیا لکھا ہے اور پچیس فروری کو کیس لگا ویس اندھائی کورٹ میں بیس فروری سے پہلے پہلے آپ میں سے جو لوگ help کرنا چاہتے ہیں اس پورے کو آرام سے سمجھئے گا میں نے کوشش کیا کہ پیرا آپ کو پورا نظر آ رہا ہو جو بھی سٹیٹ بینک نے ریپلائے دیا اور ایک ایک پیرا آپ کو صحیح طرح سمجھایا جائے اسلام علیکم میرے نام وکار زکا ہے اور کافی عرصے سے کرپٹو کرنسی کا بین پاکستان میں لفٹ کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے اور میری مدد جو ہے اس میں وکار راجبوت کر رہے ہیں اسلام علیکم دیکھیں وکار بھائی کرپٹو کرنسی جو ہے ایسا سبجیکٹ ہے جسے کچھ سال پہلے تک جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ترکی آفتہ ممالک ہیں وہاں بھی ایک ایسا ٹاپک سمجھا جاتا تھا جس پر بات نہیں کی جاتی پاکستان جو ہے ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ ہر چیز کو باقی دنیا سے ہے بعد میں ہماری جو ممالک خصوصاً ایشائی ممالک ہیں جہاں تک ڈیجیٹل کرنسی کا تعلق ہے کرپٹو کرنسی جیسے ہم کہتے ہیں یہ ایک لیٹس میتھرڈ ہے پیمین کو ٹرانسفر کرنے کا اسپیشلی انٹرنیشنل گیٹویو اس پیمین ٹرانسفر میتھرڈ سے جو ہمارے فریانسر ہیں جو دوسرے کنٹریز کے لیے وہاں پہ لوگ جو موجود ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں ان کو خصوصی طور پر فائدہ ہے ایسا بہن یہ جیسا عام طور پر ایک رائے کائن کی گئی ہے کہ کرپٹو کرنسی اگر لیگل ہوتی ہے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ ایک سپیسیفک طبقے کو ہوگا اور غریب پاپولیشن جو ہے یا غریب طبقہ جو ہے اس کے ساتھ کوئی فراود ہو جائے گا یہ رائے بالکل غلط ہے جیسے آپ طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ وکار زکا نے اگر یہ کیس فائل کیا ہے تو کرپٹو لیگل ہونے کے بعد جو ہے وکار زکا پر فائدہ ہوگا نوٹوں کی باریش ہو جائے گی ہے ڈالر آنے لگیں گے نہ جانے کہاں سے وکار زکا پر ایسا کچھ نہیں ہے اگر کرپٹو لیگل ہوتا ہے تو پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کا فائدہ ہوگا بتائیے کب پہلے کیا بول ہے اسٹیٹ بینک نے سٹیٹ بینک نے پہلے تو کہا ہے کہ پاکستان میں نوٹ بینک نوٹس اسیو کرنے کا سول رائٹ جو ہے وہ سٹیٹ بینک کے پاس ہے انڈر سیکشن ایس بی پی تنٹی فو ایس بی پی ایس سیکنڈی سٹیٹ بینک جو ہے ہمیں کہتا ہے کہ سٹیٹ بینک جو ہے اس کے پاس پاور ہے بینکنگ کمپنیز آرڈیننس نائنٹین سکٹی ٹو اور پیمینٹ سسٹم دن الیکٹرونک فنڈ ٹرانس فر ایک 2007 میں کہ وہ ریگولیشن ڈائریکشن ڈائیڈلائن ڈیشو کر سکتا ہے اپنی ریگولیٹیٹ انٹیٹیز کو جنڈرل پبلک کے انٹرس میں ٹھیک ہے تھرڈ اسٹیٹ بینک جو ہے جو انہوں نے نوٹسکیشن ڈیشو کیا تھا اگینسٹ بیننگ کرپٹو کرنسی یا کرپٹو کرنسی کی ایکسپینیشن کے حوالے سے کہ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کی جو مختلف یوجول جو نام ہے کرپٹو کرنسی جو دنیا میں ورک کر رہے ہیں بیٹ کوئن، لائٹ کوئن، پاک کوئن، ون کوئن، ڈیش کوئن، پے ڈائیمنڈ یا انیشیل کوئن آفرنگ ان میں سے کچھ بھی جو ہے وہ ڈیگل ٹینڈر نہیں ہے جو کہ گورنمنٹ اور پاکستان نے ایشو کیا اب یہاں پر ہرائنگ کی بات یہ ہے کہ پے ڈائیمنڈ بھی اسٹیٹ بینک نے ادھر منشن کیا ہے جو خود نہیں کہتا کہ میں ایک ٹیپٹو کرنسی ہوں پے ڈائیمنڈ جو ہے اور یہ میں یہاں کلیر کرتا جاؤں تو یہ ایک بڑی باق کی جاتی ہے جس سے فراڈ ہوتا ہے تو میں وہ ہی بات کہتا ہوں کہ جی ڈبل شاہ اور اس طرح کے کتنے سارے فراڈ اور بھی ہو رہے ہیں جیسے اب یہ وقار ڈسکس بھی کر رہا تھا کہ اسی طرح تو بھائی پھر انکم بینظیر انکم سپورٹ جو ہے اس کے بارے میں بھی فراڈ ہوتے ہیں تو آپ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اگر کرپٹو کرنسی لیگل کریں گے تو فراڈ بڑھ جائیں گے فراڈ کہاں سے بڑھ جائیں گے اس کے بارے میں تو بھی awareness ہی نہیں ہے لوگوں کو تو فراڈ کون کرے گا اس میں اتنا زیادہ پھر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو دو بیسک ریزنز ہیں کرپٹو کرنسی کی ایڈوائیزری ایشو کرنے کے وہ یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں نا کرپٹو کرنسی جو ہے وہ فراڈ پرپس ہوتی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اسٹیٹ کا انسٹیٹیشن اپنے ملک کے لیے ایسی بات کر رہا ہے کہ پاکستان میں اس سے جو ہے illiterate population کو ٹارگٹ کیا جائے گا ورچول کرنسی کا جو سبجیکٹ ہے وہ تھوڑا کامپلیکس ہے پچیدہ ہے اور یہ highly qualified persons کو بھی آسانی سے سمجھ نہیں آتا secondly money laundering اور terrorist financing کہتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی جو ہے وہ money laundering اور terrorist financing میں پاکستان جن میں پہلے ہی بہت بری حالت میں ہے وہاں use ہو سکتی ہے کیونکہ identity جو ہے users کی virtual currency network پہ وہ anonymous رہتی ہے یہ بھی جو ہے وہ غلط perception ہے identity اب anonymous نہیں رہتی ہے ہاں اور اگر یہ ہوتی تو امریکہ 9-11 کے بعد پاگل ہے کہ bitcoin کی ایٹی ایم مشینیں دوہزار تیرہ سے لگائی نہیں ہے فرانس جہاں دھماکے ہوئے وہاں پر ایٹی ایم مشینیں لگی ہوئی ہیں اوستیلیا میں لگی ہوئے ہیں جاپان میں لگی ہوئے ہیں یعنی جاپان امریکہ یوکے یورپ رشیا کوریا یہ تمام لوگ پاگل ہیں ان کے اکانومیس بھی پاگل ہیں ان کا جو سنٹرل بینک ہے وہ بھی پاگل ہیں لیکن ہمارے والوں کو زیادہ پتہ ہے لیٹرون یہ کہتے ہیں کہ ہم بلوکچین ٹیکنیلوجی کو پاکستان میں انکریج کر رہے ہیں اور ریپل جو ہے اس کو ہم فائنانس کر رہے ہیں سلسلے میں ہماری جو ہے ایک ملیشن بینک کے ساتھ بات چل رہی ہے اور ہم اسے اجازت دے چکے ہیں پاکستان میں فنکشن کرنے کے لئے یہ ان کا اپنا سٹینس تھا اس کے بعد ہماری پٹیشن ہے اس پر انہوں نے ریپلائے دیا ہے جس میں پیرا 1 اور 2 کو انہوں نے ریپلائے نہیں کیا پیرا 3 میں یہ وہی بات کرتے ہیں کہ پٹیشن میں جو ہے جو کہا گیا ہے سرکولر کے بارے میں وہ ہم نے ایڈوائیجری ایشو کی ہے کہ یہ جو ہیں بیٹکوائن، لائٹکوائن، پاککوائن، ون کوائن، دیس کوائن، اگین پیر ڈائیمنڈ جو نہیں ہے کرپٹوکرانسی، وہ لیگل ٹینڈر نہیں ہے جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایشویا گارنٹی کیا ہوں انڈر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک نائنٹین فٹی سکس پیرا 4 میں اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک کی اوپینین یا ایکسپلینیشن نہ سمجھی جائے کرپٹوکرانسی کے حوالے سے سرکولر ایشو کیا ہے انہوں نے یہ صرف اسٹیٹ بینک کی ایڈوائیجری ہے جنرل پبلک کو کہ وہ کرپٹوکرانسی میں ڈیل کرتے ہوئے جو ہے اچھا اس کو تھوڑا بتائیں یہ اسٹیٹ بینک ہر دفعہ جو یہ بات کہتا ہے ہم تو وارننگ دے رہے ہیں صرف ہم وارننگ دے رہے ہیں ہم نے کب بین لگایا مطلب اس کا سمجھ نہیں آتی اس کا مقصد کیا ہے بولنا کیا چاہ رہے ہیں دیکھیں اگر میں جنرل ہی ساری سیچیشن میں بات کروں تو اسٹیٹ بینک اس وقت بے بس ہے کیونکہ اسٹیٹ بینک کوئی ایسا لاو موجود نہیں ہے جو کہ ہمارے کرپٹوکرانسی کو دیکھتے ہوئے ریسنٹ لیجسلیشن ہوئی ہو یا اس کے حوالے سے اس کو کبر کرتا ہو تو اسٹیٹ بینک نے جو وہ کر سکتا تھا اس نے یہ کیا ہے کہ جتنی یہ کرپٹوکرانسی ہیں یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایشو نہیں کی یہ لیگل ٹینڈر نہیں ہے اگر یہ آپ کے پاس ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک سے جا کے انہیں ایکسچینج کروا سکیں یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایشو ٹینڈر نہیں ہے وہ یہی بات کر رہے ہیں لیکن اس بات تک اگر یہ بات اس حد تک ہوتی تو شاید ہمیں بھی کوئی اوبجیکشن نہ ہوتا ہم پارلیمنٹ یا گورنمنٹ کو بول رہے ہوتے کہ انہوں نے اب تک کیوں نہیں کیا لیکن اس سرکولر کی بیس پر پھر دیکھتے ہیں کہ ہم FIE جو ہے وہ کریک ڈاؤن شروع کر دیتی ہے اور لوگوں کو عرس کیا جاتا ہے عرس کیا جاتا ہے ہائیلو کالیفائیڈ لوگ جو کہ کرپٹو مائننگ کے ذریعے اپنی گھر بیٹھے جو ہے وہ اپنی انکم بنا رہا ہے کچھ کما رہا ہے اپنا جو روزگار ہے پاکستان کی انیمپوئیمنٹ کی حالت جو ہے ہمارے سامنے ہیں ان کی اگر ایکشن کیا گیا اس سرکولر کی بیس پر اچھا یہ کرپٹو مائننگ مشین جو ہے کسی صورت میں مجھے تو نہیں لگتا اسے منی لانڈرنگ ہوتی ہے اسے تو پیسہ آئے گا منی لانڈرنگ کیسے ہوگی جو یہ FIE کہتا ہے منی لانڈرنگ اس سے نہیں ہو سکتی کیونکہ کرپٹو مائننگ مشین جو ہے بیسکلی اس میں کرپٹو کوئنز جو ہے یا ڈیجیٹل کرنسی ہم جسے کہتے ہیں وہ مائن کی جاتی ہے جیسے سونا کہیں پڑا وائے اور آپ خود کے نکال رہے ہیں بلکل آپ خود کر نکال رہے ہیں جنریٹ کر رہے ہیں اسی طرح سے جو ہے مائننگ مشین میں ہوتا ہے اب وہ سونا جو ہے آپ یقیناً ملک سے باہر کسی کو بیچتے ہیں جب وہ باہر بیچیں گے تو بدلے میں آپ کو کیا ملے گا ڈالرز تو ملک میں پیسے آئیں گے جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہے کہ مائننگ مشین میں یہاں لگا کر اس میں جو ہے وہ ڈالر ڈال کر کر گیا اور وہ اس سے باہر بھیجتے ہیں مطلب یہ محروم کر رہے ہیں پاکستان کو اور یہ کیس اگر میں ہاروں گا تو میں نہیں ہاروں گا یہ کیس پاکستان کی فیوچر جنریشن ہارے گی اور میرا کام جو ہے وہ تسٹونیا سے مالٹا سے کہیں سے بھی چل جائے گا اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر یہ کیس نہیں بھی ہوتا بھی کیپٹو لیگل نہیں بھی ہوتا تو آج سے دس سال بعد ہماری مجبوری ہوگی اس کو لیگل کرنا پہرہ ایٹ میں جو ہے اسٹیٹ بینک ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے جو منشن کیا تھا ریزر بینک آف انڈیا نے جس طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بہن لگا ہے اسی طرح جو ہے انہوں نے نوٹیفکیشن ایشو کیا صحیح ہے ٹھیک ہے اس نوٹیفکیشن کے اگینسٹ انڈیا میں جو کمیونٹی ہے especially related to information technology وہ لوگ supreme court نے پتیشن فائل کی supreme court نے اس پتیشن پر government کو کہا کہ آپ legislation کریں اس کے بعد بھی وہ پتیشن جو ہے چل رہی تھی اب ریسینٹلی اس کا ڈیشیان ڈیزرڈ ہو گیا وہ کچھ ٹائم میں انوانس ہی ہو جائے گا انہوں نے اس بات کو یہاں mention کیا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ تو legislation جو جو لا رہا ہے وہ کرپٹو کو بین کر رہا ہے بلیننگ آف کرنسی اور ریگولیشن آف افیشیل ڈیجیٹل کرنسی بل 2009 اب دیکھیں کہ ہمیں یہاں پر بل کو قرار کر رہے ہیں جو بھی پارلیمنٹ میں پیش ہونا ہے پھر اس کا فیوچر ڈیسائید ہوگا کہ وہ پاس ہوگا لیکن ایک چیز یہاں پر اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ آف انڈیا جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ سینٹرل بینک جو کہ ریزر بینک آف انڈیا ہے وہاں پر اس نے جو سرکولر ایشو کیا اور کہا کہ کرپٹو کرنسی میں کوئی ڈیلنگ نہ ہو وہ اتنا انف نہیں ہے کہ اس کی بیس پر ملک میں کرپٹو جو ہے ختم ہو جائے انہوں نے کم از کم اٹلیسٹ یہ چیز جو ہے اسٹیبلش کر دی ہے کہ اس پرپس کے لیے پارلیمنٹ جو ہے وہ پرپر فورم ہے جو اس کا فیوچر ڈیسائید کرے یہی پریکٹیز جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس پیٹیشن میں ہو کہ پاکستان کا جو پارلیمنٹ ہے ہم بھی یہ جاتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ پارلیمنٹ یہ ڈیسائیڈ کرے عوام جو ہے نا عوام کے ریپریزنٹیٹیو جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اسٹیٹ بینک کو ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں عوام کے نمائندہ لوگ بیٹھے ہیں کوئی ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے وہ اس طرح آرپیٹریریلی جو ہے وہ بین کر دیتا ہے ایسی اپورچونیٹی کو اس پر جو ہے اتراز کرنا بنتا ہے پارلیمنٹ میں جو ہے اسٹیٹ بینک اگین یہ کہتا ہے کہ ورچول کرنسی جو ہے وہ میجر فراڈ بن جائیں گے پاکستان میں جو ہے اس کا سورس بن جائے گا اور اللیٹریٹ پاپولیشن کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور ان کی جو ایک ارج ہے جلدی بیسہ کمانے کی اس کو ایکسی کیا جائے گا اور ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا یہ کوئی اچھے ریمارکس نہیں ہیں ویسے کسی پاپولیشن کے بارے میں اسٹیل اسٹیٹ بینک جو ہے اگین کہتا ہے کہ منی لانڈرنگ اور ٹار فائنانسنگ ایسا ہے جہاں پاکستان بہت کمزور ہے اور آئیڈنٹیٹی جو ہے ورچول نیٹرک پہ وہ آنونیموس رہتی مطلب یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کرپٹو کرنسی میں انونیموس کا جو بھی چکر ہے بھائی اس سے تو منی ٹریل پتا چلے گی اگر میں پیپر کرنسی سے آج آپ کو دس روے دوں اور کل دبائی میں وہ آپ کو حوالہ ہنڈی کر کے دے دے اور کل کو آپ کو کوئی ایف آئیے پکڑتی ہے کہ بتا تنہیں کتنے پیسے بھیجیں تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں اور دنیا کا کوئی آلہ ایسا نہیں ہے جو آپ کے جسم پہ لگا کے ڈٹیک ہو جائے لیکن اگر کرپٹو کے ثروب منی لانڈرنگ ہوگی اور آپ کا موبائل یا بالٹ ہاتھ آ گیا تو پہلے دن سے اب تک کی ساری ٹرانزیکشن سامنے آ جائے گی تو ان کو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ اس سے منی لانڈرنگ زیادہ آسان ہوگی کون کرے گا منی لانڈرنگ بائیس سے اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ مینشن کیا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو ایف ایف کی گریل رسٹ میں ہے تو اس وقت ہم ایسے رسک لے نہیں سکتے جو کہ منی لانڈرنگ اور ٹررر فائنانسنگ کو مزید انہینس کر رہا تو اس میں یہ سوال بنتا ہے کہ جب فلیٹ کرنسی ہمارے ہم یوز ہو رہے تھیں اورڈنری پیپر کرنسی تب بھی تو پاکستان نے منی لانڈرنگ اور ٹرر فائنانسنگ کے ایلیگیشنز جیسی بھی ہیں وہ موجود ہیں نا یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اب اس کو ختم کیسے کیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے فلیٹ کرنسی کو بین کر دیا کہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ختم کر رہی ہے ہم جو ہے ان کو ایسی ریگولیشنز لا رہا ہے کہ منی لانڈرنگ یا ٹرر فائنانسنگ کا جو رسک ہے وہ کم سے کم ہو سکے اسی طرح ہماری ڈیمانڈ ہے کہ کرپٹو کرنسیز کے لیے بھی کیا جائے سمپلی ان کو بھی ریگولیٹ کر کے ان سے جو رسک ان کے ساتھ ایسوسیئیت ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے لیٹر آن سٹیٹ بینگ جو ہے اور فی ٹی ایف کا بھی دوہزار تیرہ یا چودہ کی بات کی ہے چودہ کی دوہزار چودہ کی ریپورٹ کو بار بار کوٹ کیا گیا ہے کہ ایف ایف نے دوہزار چودہ میں جو ہے کہا کہ سٹیٹ ورشل کرنسی جو ہے وہ کرمنلز کی طرف زیادہ ان کو بینیفٹ کریں گی اور ابھی ایف 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 نے ریسنٹی کے بولا ہے کہ بھائی نہیں اس کو دیکھیں کرپٹو کرنسی کو ہمیں دیکھنا چاہیے فائنانچل سٹیٹوٹس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے وہ والی بات ہی نہیں کہ ہم نے ایسے میں اپنا حصہ بنایا تھا ایف ایف کی 2018 کی جو ریپورٹ ہے اس میں انہوں نے پراپر گائیڈ لائنز دی ہیں کنٹریز کے لیے جو کرپٹو کرنسی کو اڈاپ کرنا چاہے کہ انہیں یہ چیزیں جو ہے سسٹم میں جو ہے وہ انکورپریٹ کرنی ہے اس سے جو ہے ایف ایف کے مطابق منی لانڈرنگ اور ریٹر فائنانسنگ سے ریلیٹڈ جو رسک ہیں کرپٹو کرنسی میں وہ جو ہے وہ کم سے کم یا ختم ہو جائیں گے لیکن اس ریپورٹ کو جو ہے انہوں نے آوائیڈ کر کے آج سے چھ سال پہلے جو ہے ہم وہاں رہ رہ رہے ہیں اس ہی کو بار بار کارڈ کر رہے ہیں جب وہ کرپٹو کرنسی ایسا سبجیک نہیں تھا کہ اس پر زیادہ ریسرچ کی گئی اگین اسٹیٹ بینک آف پاکستان گیاتا ہے کہ اس ٹیکنولوجی کو یوز کرنے میں یا بلوکچین ٹیکنولوجی کو یوز کرنے میں لیجر بیس ٹیکنولوجی کو یوز کرنے میں اسٹیٹ بینک کو کوئی یشو نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے پٹیشن کا ریپلائے ہے تو بار بار وہی پوائنٹس جو ہیں وہ کھوٹ کیے جا رہے ہیں پھر پیرا ٹین، ٹیلیون، ٹیلیف کا کوئی ریپلائے نہیں کیا گیا لیکن انہوں نے کرپٹو مائننگ کی بات کی گئی تھی اور کرپٹو مائننگ کو کس طرح سے اگینسٹ بینک کس طرح سے ڈیفینڈ کیا جائے یہ غالبا سمجھ نہیں آئی ہوگی اسی لیے اس پورے ریپلائے میں کرپٹو مائننگ کو غائب کر دیا گیا ہے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے کرپٹو مائننگ کی لیے اگلے پہرے میں کیا بات ہوئی پہرہ ٹیلیف میں جو ہے کہتے ہیں کہ ڈیویلپ کنٹریز جو ہیں وہ ورچول گرنسیز کو از اک کموڈیٹی ٹریٹ کر رہے ہیں اور ان پر وہ ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں اور جو دوسرے کنٹریز ہیں جو ڈیویلپ کنٹریز جو ہیں وہ کموڈیٹی ٹریٹ کر رہے ہیں اور جو دوسرے کنٹریز ہیں جو ڈیویلپ نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہتے غالبان لگ تو ایسا ہی رہا ہے وہ جو ہیں اپنی پبلک کو وارننگز یشو کر رہے ہیں کہ وہ ٹرانزیکشن نہ کر رہے ہیں ڈیجیٹل کرنسی میں اور اللیگل یوز ورچول کرنسیز کا آوائیڈ کر رہے ہیں پہر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پیٹیشنر نے ورچول کرنسی ورچول ایسٹس کو انٹرچینج بلی یوز کیا ہے مینز کہ کہ وہ ورچول کرنسیز کیا ہے اور کہیں ورچول ایسٹس کیا ہے اب یہی تو ہمارا جو ہے اس پر انسٹانس ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اگر پاکستان میں کسی کے پاس ڈیجیٹل ایسٹ ہے یا کرنسی ہے تو پاکستان اس کو کس طرح ٹریٹ کرتا ہے وہ کرنسی ٹریٹ کرتا ہے یا ایسٹ ٹریٹ کرتا ہے آپ جو ہے وہ سیمپلی ایک نوٹیفکیشن میں کہتا ہے کہ ہم نے اسے ایشو نہیں کیا لیکن کسی نے تو ایشو کیا ہے بندے کے پاس ایک انٹیلیکچول پروپرٹی ہے اس کو کسی دیفنیشن میں تو جانا ہے یا تو اس کو آپ ایسٹ ٹریٹ کریں یا آپ ایسٹ کرنسی ٹریٹ کریں اگر ایسی کوئی دیفنیشن ہمارے سٹیٹ کی طرف سے یا کسی سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ایشو ہوتی ہے کہ ٹریپٹو کرنسی کو ہم کیا سمجھتے ہیں ایسٹ سمجھتے ہیں کوئی کموڈیٹی سمجھتے ہیں کرنسی سمجھتے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے تو ہم ازاد ہیں اس حوالے سے کہ جو جنرل ڈیفنیشن ہے اسی کو ہم جہاں مینچن کریں لاثسلی جو ہے وہ وہی بات کی گئی ہے کہ ایف ایف نے جو ہے کنٹریز کو ریکمینڈ کیا ہے ورچال ایسٹ کو کہ انہیں کموڈیٹی کیٹیگرائز کریں یا سیکیورٹی یا یوٹیلیٹی اس حوالے سے جو ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ہے ریسپانسیبیلیٹی ہے اس کی وہ اوڈ سنگ پیمینٹس کو دیکھے تو انہوں نے جو ہے پاکستان کو خطرات سے نکالتے ہوئے کیونکہ گری لیسٹ پاکستان آلریڈی موجود ہے اس پر یہ نوٹیفکیشن ایشو کیا ہے دین پیرا سیونٹین میں لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں چاہے پیپال نہیں ہے لیکن پاکستان جو ہے وہ فریلانسنگ میں بہت اچھا جو ہے وہ چلے ہم مان لیتے ہیں کہ ان کے پاس ہی سارے آپشنس موجود ہیں لیکن سٹیٹ بینک جو ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں فریلانسر جو ہے وہ خوش ہے خوش ہے بالکل خوش ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دودھ کی نہرے بہ رہی ہیں دین اس کے بعد کوئی ایس سچ نہیں ہے سٹیٹ بینک نے بس ہی وہ لیبرا بھائے فیس بک کا کہا ہے کہ ابھی اس کے ساتھ جو ہے وہ فیس بک نے بھائی لیبرا لانچ کرنے کی کوشش کی اور فیس بک کیونکہ خود سب کچھ کرنا جا رہا تھا تو اس پرے سے وہ ڈوب گیا تو اس لیے دیکھیں وہ کہنا چاہ رہا ہے کرپٹو کرنسی جو ہے وہ اس کے اچھے اثرات نہیں ہیں فیس بک اصل میں اس پہ کونکر کرنا چاہ رہا تھا اور کرپٹو کرنسی ڈی سینٹرلائز چیز ہے جب بھی سینٹرلائز کرنے کی کوشش کریں گے اس سے سپورٹ نہیں ملے گی کرپٹو کمیونٹی سے یہ ہے اس کا اور انہوں نے لکھ دیا سٹیٹ بینک نے وقار زکا صاحب آپ نے کیونکہ کیس فائل کیا تو ان پر جرمانہ ڈالو کیوں یہ ملک پر ٹیکنالوجی لانا چاہتا ہے وقار زکا کے اوپر جو ہے اتنا بڑا جرمانہ ڈالو کہ آئندہ کبھی کوئی پاکستان میں ٹیکنالوجی کے لیے کیس نہ فائل کر سکے یہ کیس دیکھ لیں آپ آپ اس کی اپ ڈیٹس وغیرہ وہاں بلکل دے سکتے ہیں یہ دیکھئے میں صبح اٹھ کر جو جا رہا ہوں کوٹ میں یہ آپ لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے پلیز وقارزکا86 ایڈ جی میل ڈاٹ کام پر وکیل سے کنسل کر کے یا آپ خود وکیل ہیں تو ایک رپلائے بنا کر ان پیرا کا مجھے ضرور بھیجئے